اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ آپ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سپیکر ہے اس کی وائر ایج بریک ہو گئی ہے ہم آپ کو یہ جوڑنا سکھائیں گے اس کو کیسے جوڑتے ہیں دو یہ سپیکر سے ان میں سے ایک کی وائر جو ہے نا وہ زور آ کے زور کے ساتھ جو ہے نا وہ دباؤ کے ساتھ اتر گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک پاور کیبل ہے ایک آکس کیبل ہے یہ اس کی کیبل جو ہے وہ دوسرے سپیکر کے ساتھ سے اتر گئی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ اپلائی کر کے اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کی وائی سے اپنے چیز کو نہ کارا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کے ہم جو ہے نا وہ سکروز کھول لیں گے یہ وائیر جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سے یہ بریک ہوئی ہے سب سے پہلے ہم اس کی جو آؤٹر انسولیشن ہے اس کو اتار لیں گے سپیکر والی سائیڈ کی جو وائیر ہے اس کی بھی اور جو دوسری وائیر سے آ رہی ہے آؤٹر انسولیشن کے بعد ہم اس کی جو اندر دو وائیرز ہیں وائیٹ اور گرین ان کی بھی ہم اتار لیں گے انسولیشن جہاں سے اس کو ہم نے جوائیٹ کرنا ہے اسی طرح دوسری کی بھی جو ہے وہ اندر والی وائیرز کی ہم انسولیشن اتار لیں گے اس کے بعد کھاویے کے ساتھ جو آنا ان دونوں کے سیروں کو ہم سولڈ کر لیں گے تاکہ کنیکشن میں ہمیں آسان نہیں ہو جائے سالڈنگ حمل نے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم ان دونوں کو آپس میں جوائیٹ کرتے ہیں سپیکر کے پیچھے جو جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے یہ وائیر نکلی تھی وہاں سے ہم اس کو اندر گزار لیں گے پہلے سب سے وہاں سے گزار کے اس کے بعد ان کو جوائیٹ کر دیں گے اس کو گیرہ لگا لیں گے تاکہ وائیر کو اگر بائیر سے مزید زور آئے تو یہ تھوڑا سا جانا ہوئی ہے ہماری بچت ہو جائے یہ چھوٹے چھوٹے چیز ہیں ان کا تھوڑا بہت ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے دونوں کو آپس میں ہم سول کر لیں گے سب سے پہلے وائیٹ کو ہم نے کیا یہاں پہ اس کے بعد آپ گرین وائیر کو اسی طرح سول کر لیں گے اس کے بعد ان کے اوپر ہم جو ہے نا وہ انسولیشن ٹیپ میں یہاں پہ لگاؤں گا اگر کوئی سلیپ ہوتی ہے وہ بھی ہیٹ کر کے لگا سکتے ہیں کوئی اور ٹیپ لگا سکتے ہیں دونوں کو الگ الگ کرنا ہے نہ کہ یہ آپس میں وہ ٹچ نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے جو ہے وہ پہلی وائیر کو اس کے ساتھ کور کیا ہے آپ دوسری کو بھی اس کے ساتھ کور کر دیا یہ دونوں آپس میں ٹچ نہیں ہوں گی اس کے بعد اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر جس طرح پہلے فٹنگ ہوئی تھی اسی طرح فٹ کر دیں گے یہ ہمارے اس کے اندر فٹنگ ہو گئی ہے اب اس کو اسی طرح سکروز لگا دیں گے جیسے پہلے لگے ہوئے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کا جو سیمپل ہے ہم آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں کلپ ٹھیک ہونے کے بعد اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ابھی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائپ ٹاپ کیسے آدم نے کنیکٹ کر دیا وائز اس کی عوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کہ سکتے ہیں موسیقی